ہیلو فرنڈز ریال ٹیک یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اور کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ میں کسی اور پروڈیکٹ میں لگا ہوا تھا اور آج میں آپ لوگوں کے لیے جو بیسک کمپیوٹر کورس کی جو سیریز ہے اس میں میں ایک نیا ویڈیو لکھا ہوں جس میں آج میں آپ کو ایم ایس پینٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور ایم ایس پینٹ آپ کو سکھاؤں گا تو دوستو اگر آپ بیسک کمپیوٹر سکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اے ٹو زیڈ میں آپ کو ساری چیزیں سکھاؤں گا بیسک کمپیوٹر کی ساری نولیج دوں گا اس کے بعد اگر آپ سائبر کافے کھولنا چاہتے ہیں تو سائبر کافے کے بارے میں میں پورا کورس بنانے جا رہا ہوں اور ابھی بھی ہمارا ایک یوٹیوب چینل پر جو ہے نا ایک اور ریال انفرمیشن نام سے ایک یوٹیوب چینل چل رہا ہے کیونکہ آگے آنے والے ٹائم میں میں آپ کو بہت سی کمپیوٹر سے آپ کیسے پیسہ بنا سکتے ہیں کمپیوٹر سے جو بیسک نولیج ہے اس کو یوز کر کے آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں فیوچر میں اپنا اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں اس سب کے بارے میں دیری 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 ویڈیو جو ہنا پورا کورس آپ کے لیے بناوں گا تو بیسک کمپیوٹر کورس سے میں شروع کر رہا ہوں تو یہاں سے شروعات کر کے ہم جونا آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ اس سفلتہ کا بھاگیدار بننا چاہتے ہیں اور اگر آپ چھوٹے سے لیول سے اپنا کمپیوٹر کو شروع کر کے اور آگے جیونے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور میں آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن اور بہت سارے طریقے جس سے آپ کمپیوٹر سے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں یا پھر اپنا ایک بہت سارا نہیں تو اپنا جیون اچھے سے یاپن کر سکتے ہیں اس کے لیے جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ کمپیوٹر سے ہی آپ گھر سے ہی خود سے کام کر کے آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں ان سے ریلیٹڈ میں آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیوز آگے لے کے آتا رہوں گا تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایم ایس پینٹ کے بارے میں میں آپ کو آج ایم ایس پینٹ سکھاؤں گا پہلی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو جو اس کا کمپیوٹر کورس کا جو پارٹ ون ہے میں نے ہارڈوئر سافٹوئر کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بیسک جو ہنہ نالج دی ہے وہ دو ویڈیو میں نے اب تک بنائے ہیں تو ان دو ویڈیوز کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اور پھر یہ ویڈیو دیکھئے اور آگے بھی کنٹیونو میں ویڈیو بناوں گا ان ویڈیوز کو بھی آپ دیکھتے رہیے سب سے پہلے کمپیوٹر کو اون کر لیجئے اون کرنے کے بعد یہ دیکھئے اس میں ونڈو ٹین جو ہنہ ڈلی ہوئی ہے ونڈو ٹین اب یہ ونڈو الگ الگ ہو سکتی ہیں آپ کے پاس الگ الگ ونڈوز کا الگ الگ بیویر ہو سکتا ہے اور الگ الگ طریقے سے وہ کام کر سکتی ہیں تو اس کا جو انٹرفیس ہے وہ اس طریقے کا ہے تو ٹائپ ٹو سرچ میں آپ یہاں لکھیں گے پینٹ تو آپ کا ایم ایس پینٹ اوپن ہو جائے گا اس میں دو پینٹ دے رکھیں ایک دو پینٹ 3D ہے ایک سمپل ایم ایس پینٹ ہے ایم ایس پینٹ پہ یہ دیکھئے میں نے ایم ایس پینٹ اوپن کر دیا ہے ایم ایس پینٹ کے اندر آپ ڈروئنگ کر سکتے ہیں جیسے کوئی بھی آپ ڈروئنگ یہاں پر بنا سکتے ہیں الگ الگ ٹولز ہیں سبھی ٹولز کا الگ الگ یوز ہے ون بائی ون میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کورس کو ہم بہت ہائی لیول تک لے کے جانے والے ہیں شروعات ہم بلکل زیرو سے کر رہے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ہمارے ساتھ سکسس کے بھاگیدار بننے کے لئے تو آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھئے سب سے پہلے یہاں پہ جو ایک چھوٹا سا آئیکن دکھا جی رہا ہے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس پہ آتا ہے ریسٹور جیسے میں اس کو ریسٹور کر دیتا ہوں تو یہ ونڈو کیا ہے چھوٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر جو بٹن دکھا ہی دے رہا ہے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا میکسیمائز جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پورے سکرین کے اوپر یہ آپ کا ڈاٹا آپ کی یہ ونڈو پوری سکرین پہ آ جاتی ہے اس کے بعد اس پہ لکھا ہوا ہے کنڈل پلس ایس جیسے آپ اس آئیکن کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے ڈاٹا کو سیو کر دیتا ہے یا پھر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں ڈائریکٹلی جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سیو ایج کی ونڈو جو ہنا اوپن کرتا ہے اب اس سیو ایج کی ونڈو سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے کے لیے آپ کو اس کا نام دینا ہوگا جیسے میں نے اس کا نام دے دیا رام اب کہاں پر سیو کرنا چاہتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے میں نے ڈیکسٹوپ پہ کلک کیا تو ڈیکسٹوپ پہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں جیسے رام نام سے میں نے اس کو ڈیکسٹوپ پہ سیو کر دی یہ دیکھیں ڈیکسٹوپ پہ وہ فائل یہاں پر آ گئی ہے آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہوگی رام یہ رہی اب اس فائل کے اندر انڈو ہے ریڈو ہے انڈو کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں کرنا چاہتا بیک کرنے کے لئے انڈو کر سکتے ہیں ریڈو اسی کام کو آپ دوبارہ سے کرنے کے لئے ریڈو کر سکتے ہیں اور یہاں پر تین آپ کو منو بار دکھا دے رہے ہیں فائل فائل کے اندر بہت سارا ڈاٹا ہے ہوم ہوم پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے انڈ ویو اب یہ تین چیزیں ہی ہیں اس میں ایمپورٹنٹ ہیں ان تین چیزوں کو ہوم ون بائی ون کریں گے اب میں نے ہوم پہ کلک کر دیا ہوم پہ یہ سارے کی ساری ونڈو یہ سارے کی ساری ٹول بار آپ کو جہنیاں پر دکھائی دے رہے ہیں اب سب سے پہلے فائل کو دیکھ لیتے ہیں فائل جیسے فائل پہ میں نے کلک کیا فائل پہ کلک کرتے ہی آپ کو دکھائی دے رہا ہے نیو نیو اس کی ایم ایس پینٹ کی نئی فائل لینا چاہتے ہیں تو آپ نیو پہ کلک کریں گے اگر آپ نے پچھلی فائل سیو کر دی ہے تو نیو کرتے ہی نئی فائل آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ پچھلی سیو ہو چکے اگر پچھلی سیو نہیں ہوئی ہے تو نیو لینے سے پہلے آپ کو اس کو سیو کر لینا چاہیے یا پھر کچھ کام کیا ہے آپ نے تو جب بھی آپ نیو کرتے ہیں تو آپ سے پوچھے گا کہ اس فائل کا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سیو کرنا چاہتے ہیں نئی سیو کرنا چاہتے ہیں اگر سیو پہ کلک کریں گے تو آپ سے نام مانگے گا کہ کس نام سے اس فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں تو آپ نو کر کے نئی فائل لے سکتے ہیں یہ چیز آگی سمجھ میں کلیر ہوگی اگر نہیں ہوئی تو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے اس کو دیکھئے اس کے بعد اوپن اوپن is used to open the existing ڈوکیمنٹ جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر سیو ہے جو فائل کمپیوٹر میں سیو ہے جیسے میں نے پیچھے رام جو ہے نام سے فائل سیو کی تھی اب یہ سیو ہے فائل اوپن پہ میں نے کلک کیا سیلیکٹ کیا اینڈ اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد پوچھے گا پھر سے کہ اس فائل کا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو یہ فائل یہاں پر آپ نے اوپن کر رکھی تو میں ڈونٹ سیو میں اس کو سیو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کو ہٹا دیا اور رام والی فائل میں نے اوپن کر لی اس میں move, size, minimize, maximize close یہ جو آپ کو سب سے پہلا جو سمبل دکھا دے رہا ہے اس پہ یہ سارے options آتے ہیں ان کو one by one ہم بتائیں گے دیرے دیرے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو اس کے بعد save میں نے بتا دیا save as, save as کیا کرتا ہے پہلے save جب آپ کر لیتے ہیں کسی فائل کو save کر لیتے ہیں تو save کرنے کے بعد وہ فائل آپ کے کمپیٹر سسٹم میں save ہو جاتی ہے save as کیا کرتی ہے اسی فائل کو دوبارہ سے کسی دوسرے نام سے save کرنا چاہتے ہیں آپ یا پھر جو data آپ نے پہلے save کر دیا تھا اس data کے علاوہ اگر آپ نے اس فائل میں کچھ کام کیا ہے تو اس کے بعد save as کر کے آپ اس کو نئی فائل کے روپ میں save کر سکتے ہیں تو پچھلا data آپ کی پچھلی فائل میں رہ جائے گا اور نئے data آپ کی save as کی ہوئی فائل میں آ جائے گا اس کے بعد print printer نکالنے کے لیے اگر آپ کے سسٹم سے printer attach ہے تو یہ command printer میں چلی جائے گی print out کیسے نکالیں گے آگے سیکھلیں گے کوئی دککت نہیں ہے ابھی موٹی موٹی چیزیں آپ سمجھ لیجئے تو یہ تھا ms paint کی فائل menu کے اندر اس کے بعد جو home ہے home page اور tool war دیئے ہوئے ہیں ان کی کیا کیا use ہیں آپ کیسے کیسے use کر سکتے ہیں بہت سیمپل ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایک بار کیا کیا اس میں ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس میں ہے pencil tool pencil tool pencil ایسے کچھ بھی لکھنے کے لیے اس کے بعد color tool color box یہ کیا کرتا ہے color کرتا ہے کسی specific place پہ text کچھ لکھنے کے لیے کچھ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا speedily کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے تو آپ مجھے comment box میں بتا سکتے ہیں میں اپنے speed تھوڑ اسی slow کرلوں گا اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو کوئی رکھت نہیں ہے جیسے میں control plus کروں گا تو اس کا آکار جو نا بڑھا سکتا ہوں اس کے بعد اس کو ایسے remove کر سکتا ہوں اور یہ کیا ہے pick color کہیں سے color اٹھانا ہوا آپ کو جیسے میں color اٹھا کر دکھا دیتا ہوں آپ کو جیسے میں نے یہ windows بنا دی ہیں یہاں پر میں color کر دیتا ہوں مالک مالک جیسے میں نے یہاں color کر دیئے ٹھیک ہے جی ایسے color کر سکتے ہیں pick color کیا کرتا ہے اس color کو اٹھا لیتا ہے اور باہر آپ جہاں بھی ڈالنا چاہئے اس color کو اٹھا کر وہاں ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں سے color اٹھایا یہاں ڈال دیا تو یہ کام pick color کرتا ہے اس کے بعد magnifier کسی چیز کو بڑھا کر کے دیکھنے کے لیے magnifier کا آپ use کر سکتے ہیں جتنا بڑھا کرنا چاہئے بڑھا کرنے کے لیے آپ یہاں سے بھی اس tool کا use کر سکتے ہیں چھوٹا بڑھا ہو سکتا ہے جتنا آپ چاہیں اس کے بعد اس میں ہیں brushes میں نے clear کر دیا اس کے بعد میں نے brush پہ کلک کیا یہاں پر الگ الگتر ہے کہ brush ہیں جس بھی color میں جس brush کا آپ use کرنا چاہتے ہیں اس brush کا آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس computer system ہے تو آپ اس کی practice کر کے دیکھئے ایک بار اور یہ ساری brush ہیں جیسا color چاہیے جیسا چاہیے ویسا آپ بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتی ہے line tool tool بار آ جاتا ہے جیسے line گیچنے کے لیے line tool tool کا use کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے curve line curve line کیا کرتی ہے ایک بارہ پہ ایک بار ڈاؤن کرنے کے بعد curve line create ہو جاتی ہے ایک بارہ پہ ایک بار ڈاؤن کر سکتی اور یہ کیا ہے oval box circle بنانے کے لیے اس کا use کیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو ایک pattern دیتا ہوں جو کہ آپ نے اپنے computer system پہ create کر کے دیکھنا بنا کے دیکھنا ہے جیسے میں نے پہلے circle بنایا اس کے بعد میں نے یہ line لی اور اس کے بعد دوبارہ سے یہی line curve line میں نے لی اور ایسے کر کے اس کو design میں نے بنا دیا اور اب میں نے میں نے text tool سے pepsi لکھا اور select اوکے select tool لیں گے اب پہلے select rectangular اس کے بعد پی اٹھا گئے یہاں ڈالیں گا یہ کیا ہو رہا بھائی rectangular selection پی آ گیا اب ای جب آپ اس کے بیچ میں آئیں گے تو یہ آپ اس کو اٹھا پائیں گے ای جب یہ four sided ڈائر میں convert ہو جاتا چار چار کونے آپ کو اس کے دکھائی دیتے ہیں تب آپ اس کو pick کر سکتے ہیں جب تک اس کے چار کونے نہیں بنتے ہیں تب تک آپ اس کو text کو pick نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے بیچ میں جائیں گے تو four sided ڈائروں میں یہ convert ہو جاتا اپنے آپی تب آپ اس کو یہاں سے pick کر سکتے ہیں pepsi پیپسی اب میں نے کیا کیا یہاں سے میں نے color tool لیا اور اس میں red color اور دوسرے میں یہ 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 color میں نے ڈال دی ہے control z control z میں یہ color نہیں کرنا چاہتا تو میں control z کروں گا تو واپس اپنی position پہ آ جاؤں گا جیسے میں پہلی چاہتا تھا تو میں دوسرے color اس میں کرنا چاہتا ہوں اس میں میں black کر دیتا ہوں اور نیچے میں red ڈال دیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ design create کر سکتے ہیں تو آپ یہ design بنا کر دیکھیں اپنے system میں اب ایک اور آپ کو میں tool بتاتا ہوں جس میں آپ shift کو use کر کے اس طریقے سے multiple copies اپنی picture کی ماؤس سے اٹھانا ہے اس کو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں multiple copies create کر سکتے delete تو یہ tool میں نے آپ کو بتائی اس طریقے سے باقی سارے tools بھی آپ use کر کے دیکھ ہیں اب یہ ہیں کیا ہے size جیسے میں نے لائن لگائی اگر آپ اس لائن کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو shift پریس کر کے آپ لائن لگائیں گے تو straight آئے گی اگر آپ ایسے vertical لائن لگانا چاہتے تو بھی shift پریس کریں گے تو straight line آئے گی اگر horizontal آتے ہیں ایسے horizontal ہوتی ہے ایسے vertical کلوتی ہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں آپ ان lines کو بنا کے کچھ بھی drawings آپ create کر سکتے ہیں اور یہ color box ہے یہ آپ color pick کر سکتے ہیں color کے اندر بہت پہلے میں اسی کے بارے میں بات کر لیتے ہم تو میں نے کہا جیسے ایک تو right click میں دوسرا color اس میں دو ہی color آپ time پہ pick کر سکتے color one color two اس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں color eraser کیا کر رہی ہے color کر رہی ہے مطلب جو second color میں color number two میں دیان سے دیکھئے آپ کو بتا دیتا ہوں color number two کے اندر color number two کے اندر white color ہے تو آپ کی جو اگر color number two میں white ہے تو آپ کی جو یہ دیکھیں میں نے کے drawing بنا دی اچھی تو نہیں بنی بٹ جیسی بھی بنی آپ اچھے بنا کے دیکھنا اچھے سے تو میں اس میں آپ کو color eraser use کر کے دکھاتا ہوں color number two میں white color ہے تو جیسے میں white color سے left click سے اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ white color سے اس کو select ہے پوری drawing کے اندر سے صرف اس ہی color کو erase کرے گی یہ دیکھیں اور کسی کو ابھی میں نے کیا function use کیا color one کے اندر میں نے وہ color چوز کیا جس کو erase کرنا چاہتا ہوں اور میں نے right click سے erase کروں گا تو left click erase کروں تو white color erase کرے گی اس color کو erase جو آپ color one میں select ہے دیکھئے جیسے میں اس کو color one میں select کر لیتا ہوں تو صرف ایک ہی color کو erase کر رہی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کی class جس میں ہم نے MS paint کے بارے میں جانا ابھی MS paint کو میں save کرنا سکھا دیا آگ view اور بست اس میں view ہے zoom بڑا کر کے دیکھ سمپل ہے بڑا تو آپ یہاں سے بھی کر کے دیکھ سکتے کلر بار آگیا سوری status بار آپ کو بتاتا ہے آپ کون سی row اور کون سی column کے اندر کام کر رہے اور full screen پوری بڑی screen پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں for example ہم نے escape button سے کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا for example ہم نے ایک drawing بنائی اب اس کو سیو کرنا چاہتے سیو کر دیا میں رام نام سے سیو ہے تو file save ہوگی اب right click کریے اس کے اوپر background کر دیجئے تو یہ جو drawing آپ نے بنائی ہے آپ کے background میں آ جائے گی آج کے ms paint میں اتنا ہی اور اگلی class میں ہم notpad wordpad ms word ان کے بارے میں آج تین کیو